ملک بھر میں مذہبی جماعت کا احتجاج اور دھرنا دوسرے روز میں داخل لاہور میں مظاہرین کے تشدد سے کانسٹیبل جہاں بھاک راول پنڈی میں ساتھ کبھاک کے مقام پر دھرنا اسلام آباد اٹھال چوک تبارہ کہو تک راستہ تاحال ٹرافک کے لیے بند اسلام آباد پنڈی سے مری مظفر آباد جانے والی ٹرافک بھی موتر کراچی میں بلدیا ہب ریور روڈ کورنگی ڈھائی نمبر اور اس ٹار گیٹ پر دھرنے جاری عوام کو آمد رفت میں مشکلات درپیش گزشتہ شب پولس اور مظاہرین میں جھڑپوں کے دوران کئی افراد زخمی ہوئے ملک میں رمض سال کورونا کا سب سے زیادہ ہلاکت تھے اس دن چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو اٹھارہ موات جان بھاک افراد کی تعداد پندرہ ہزار چھ سو انیس ہو گئی مزید چار ہزار تین سو اٹھارہ لوگ کورونا سے متاثر ایکٹیف کیسز چھتر ہزار چونتیس ہیں مولانا فضل رحمان نے پی ڈی ایم کا اہم اجلاس آج دو پہل اسلام آباد میں اپنی رہائشگاہ پر طلب کر لیا آٹھ جماعتوں کو دعوت دی گئی پیپلز پارٹی اور اے ان پی کو مدو نہیں کیا گیا اگلی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی اجلاس کے بعد سہ پہل تین بجے مولانا فضل رحمان اور دیگر رہنما پریس کانفرنس کریں گے جے کے فارمز کی تمام مشینری کے اصل رسیدے لائیں فارمز کی پینتیس ہزار اکر ارازی کے ثبوت دیں رقبے اور مشینری کی تخمینہ رپورٹ بھی جمع کروائیں ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو آج پھر طلب کر لیا برطانیہ میں خریدی گئی جائدادوں کی منی ٹریل دینے کی بھی ہدایت شہباز شریف کے خلاف ایک اور کیس کھل گیا پنجاب بینک لکے سی ای او طلب محمود کی تائیناتی کی غیر قانونی طور پر منظوری کا الزام نیب نے تحقیقات شروع کر دی دو رکنی ٹیم آج جیل میں پوچھ گچھ کرے گی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کا ستائیس نکاتی ایجنڈا جاری اجلاس میں ظاہرین مینجمنٹ پالیسی فریم ورک کی منظوری دی جائے گی وفاقی کابینہ اقتصادی رابط کمیٹی کے فیسٹو کی بھی توسیق کرے گی رمضان المبارک کے چاند کی تلاش شیمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں مرکزی روحہ تحلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں آج چاند نظر آنے کا امکان ہے سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں آج پہلا روزہ گزشتہ شب پہلی تراوی عدد کی گئی برطانی وزیراعظم کی مسلمانوں کو رمضان شریف کی مبارک بات پیغام میں کہا بابا کے دور میں عبادات میں خود کو اور دوسروں کو محفوظ بنائیں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کو شکست جنوبی افریقہ نے میٹ چھے وکٹو سے جیت لیا پاکستان کی بیٹنگ لائن فلوپ بیس اوورز میں نو وکٹو پر ایک سو چالیس ٹرنز بنا سکی کپتان بابا رازم پچاس ٹرنز بنا کر نمائی رہے جارج اور ویلیمز کی تین تین وکٹیں سیریز ایک ایک سے برابر ہو گئے اور بول انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے پاکستان کی سب سے بڑی رمضان نشریات رمضان میں بول میزبان ہوں گے دکٹر فیضا اکبر اور اسامہ غازی تقریری مباحثے ناد خانی کا مقابلہ ننے پھولوں کی روزہ خوشائے نشریات کا حصہ ہوں گی سہر میں علی تاجی برادران قوالیوں سے سما باندھیں گے علماء کرام سے آپ جان سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل اور وضائف اسلام کے تاریخی باقیات کا بھی ذکر ہوگا